ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار مجھے میری امت کا بدترین آدمی دکھا دیں ارشاد ہوا ٹھیک ہے کل صبح تم راستے میں بیٹھ جانا جو شخص سب سے پہلے ماں سے گزرے گا وہی امت کا بدترین شخص ہوگا چنانچہ وقت مقررہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے کچھ دیر بعد ایک آدمی بچہ اٹھائے وہاں سے گزرا آپ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں کہا یہ ہے میری امت کا بدترین شخص پھر خیال آیا دیکھو میری امت کا بہترین شخص کون ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ راستے میں بیٹھ جاؤ شام کے وقت جو آدمی سب سے پہلے ماں سے گزرے گا وہی تمہاری امت کا بہترین شخص ہوگا چنانچہ شام کے وقت حضر موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے تو سب سے پہلے وہی آدمی بچہ اٹھائے ہوئے گزرا جو صبح کے وقت گزرا تھا آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور اللہ سے عرض کیا اے باری طالعہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آخر ماجرہ کیا ہے صبح جو شخص بدترین تھا وہ شام کو بہترین کیسے بن گیا پردہ غیب سے خالی کے کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب صبح یہ شخص تمہارے سامنے سے گزرا اور بچے کے ہمرا جنگل میں داخل ہوا تو بچے نے اسے سوال کیا ابباجان یہ جنگل کتنا بڑا ہے اس شخص نے کہا بہت بڑا ہے بچے نے پھر پوچھا کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو باپ نے جواب دیا ہاں بیٹا یہ پہاڑ جنگل سے بڑے ہیں بچے نے پوچھا کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو باپ نے جواب دیا ہاں بیٹا یہ آسمان ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے بچے نے ایک بار پھر سوال کیا کیا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا ہاں بیٹا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں بچے نے ایک بار پھر سوال کیا اور پوچھا ابباجان آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے یہ سوال سن کر باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آگئی اور بولا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس شخص کا اطراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بہترین شخص کو تیری عمد کا بہترین انسان بنا دیا اے نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا سبحان اللہ اے بندے اپنے رب کے سامنے رونا اور اطرافہ گناہ کرنا اور اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے اے بندے ایک بار سچے دل سے اس رب باری طالع سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھ ایک بار آنسو گرا کر تو دیکھ اس رب کی رحمت بہت بڑی ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے